اگر پاکستان کی سیاست کے اندر کسی سیاستدان کا نام ہیروین سے منسلک ہے تو اس کا نام رانا سناولہ نہیں ہے لیکن یہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں رانا سناولہ اب ہیروین سمگلنگ کیس کے اندر ایف آئی آر ان کے خلاف سامنے آگئی ہے عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا ہے عدالت کے اندر پیش ہونے کے بعد جو ان کا بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ کیس ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کی طرح بہت سارے وسائل رکھتا ہے ہیروین سمگلنگ کرنے کے لیے اپنے گھر فیصلہ بات سے نکلتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بیگ میں ہیروین رکھتا ہے اور موٹروے کے ذریعے لاہور جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے کہ جس طرح فیصلہ بات اور لاہور کے درمیان اور تو کوئی رستہ موجود نہیں ہے نہ جی ٹی روڈ کام کرتی ہے نہ چار اور سڑکیں جس کے ذریعے آپ نے ایک کام کرنا ہے نہ رانس نہ اللہ کے پاس بیس تیس بندے ایسے ہوں گے جو اگر ایسا انہوں نے کام کرنا ہے تو ان کے ذریعے کروا پہیں کیونکہ وہ بلکل خود سے ہیروین سمگلنگ کرنے کا ان کو شوق تھا لہذا وہ پکڑے گئے ہیں جس قسم میں چارجز لگائے گئے ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ یہ کیس کیا ہے کس وجہ سے بنایا گیا ہے ہے خطرناک جس طرح حنیف عباسی کے کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب اس قسم کا الزام لگتا ہے سیاسی مقاصد از خود حاصل ہو جاتے ہیں اس فرد کی سیاست کا قلعہ کمہ کر دیا جاتا ہے یہ بہت سنجیدہ کیس ہے اور اسے جان چھڑاتے چھڑاتے برسوں لگ جاتے ہیں تو پرانے حساب جو رانا سناولہ نے دینے تھے اب ہیروین سمگلنگ کیس کے اندر وہ چکاتے پھریں گے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کس سیاق و سباق کے اندر ان کا ایرسٹ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بجٹ کے لاغو ہونے کے بعد شدید قسم کا ازدراب پایا جاتا ہے جو اب احتجاج کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اپٹما نے تمام اپنے یونٹس جو ہیں وہ کلوز کیے ہوئے ہیں جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے منسلک ہیں پروسسنگ یونٹس اس کی خبر آج کی یہ ہے کہ چھے سو کے قریب انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دی ہیں اس میں سے بہت سارے یونٹس اور انڈسٹریل سیکٹرز ایسے ہیں جو فیصل آباد کے اندر موجود ہیں پروسسنگ یونٹس کا میں نے ذکر کیا دو سو چالیس کے قریب جو ہیں یا دو سو ساٹھ کے قریب جو ہیں وہ فیصل آباد کے اندر موجود ہیں اور بہت سارے ایسے احتجاجی بزنس ہلکے ہیں جن کے ڈھانڈے جو ہیں وہ ٹیرٹورلی یا جیوگرافکلی ان ایریا سے ملتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کی روایتی سیاست ابھی بھی جان میں ہے اور آنا سناللہ جیسے لوگ اس سیاست کو استعمال کر کے احتجاج کو ایک نیا رنگ دیا سکتے ہیں سرافہ بزار وہ سرافہ احتجاج بنا ہوا ہے چھے تاریخ کو انہوں نے بھی شاید ملگیر شٹر ڈاؤن کی کال دینی ہے کراچی کے اندر آلڈی انہوں نے ریلیز کی ہے بزنس اور ٹریڈنگ سینٹرز جو ہیں وہ پریشان ہیں جو مقامی ٹریڈرز ہیں وہ اس وقت سرافہ احتجاج بنے ہوئے ہیں ریلوے کے ملازمی لاہور کے اندر احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ سے احتجاج پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جون جون بجٹ کے کارنامے سامنے آئے گی احتجاج خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے لہٰذا رانہ سناللہ جیسے شخص جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی زیادہ بہتر لگیں گے کیونکہ جیل سے باہر ہوں گے تو اس احتجاج کو وہ سیاسی رنگ دے کر ایک توفان میں بدل سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہوئی اور اب آپ نے دیکھا کہ دوسرے سیاستدانوں کی اوپر بھی ہاتھ تگڑا پڑھ رہا ہے حیث نے اقبال صاحب کو بنا لیا ہے نیب پنڈی کے اندر ان کو کہا گیا کہ آگے وضاحت کریں کہ آپ نے یہ سپورٹس سیٹی اپنے حلقے میں بنائے اس سے آپ نے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا اور دوسرے اور سیاستدانوں کی بھی باری آئے گی نون لیگ نے اس معاملے کے اوپر اپنا ایک اجلاس بلایا ہے اے پی سی ہونے کے بعد اگر ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس کچھ وقت بچ کیا ہے تو اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وقت ان کے پاس نہیں ہے ایک پریمٹیف سٹرائک ان کے اوپر کر دی گئی ہے تو نون لیگ اس کو کس طریقے سے رییکٹ کرتی ہے یہ بڑا کروشل ہوگا نون لیگ کے ساتھ دوسری جماعتیں بیٹھی ہیں وہ کس طریقے سے رییکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا سب سب بڑا جو اہم معاملہ ہے کہ جس طریقے سے جب میں نے کل بھی اسٹی ایچ کے اندر ذکر کیا جس طریقے سے قومی اداروں کو اور ایسے قومی ادارے ہیں جس کے اندر فوج کا انصر حاویہ آپ کو نظر آتا ہے این ایف کے اندر ایک اگزیمپل آپ دے سکتے ہیں جس طریقے سے جی ایٹیز بنائی جاتی ہیں جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے تمام کے تمام قومی اداروں کو جب کھینچ کے سیاسی معاملات کے اندر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے بدترین لانگ ٹم نتائج نکل سکتے ہیں اور اوپر سے عمران خان پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فوج اور حکومت ایک ہی پیج کی اوپر ہے جب یہ بیانات سامنے آتے ہیں یہ واقعات ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی جو سیاست کے کانفرٹ کے نتائج نکلیں گے وہ صرف کسی ایک جماعت کے لئے نہیں نکلیں گے وہ تمام ریاستی دھانچے کی اوپر اثر انداز ہوں گے یہ ایک انتائج خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس دیدہ دلیری کے ساتھ سیاست کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسروں کی گردنوں کی اوپر پاؤں رکھ کر اور جس طریقے سے اعتصاب اور قانون کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اس سے کچھ اچھا نتیجہ نکلنے کا نہیں ہے